اسلام علیکم ویورز سوفٹ چکن کباب کی ریسپی لے کر آج میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں بہت ٹیسٹی مزیدار سی ریسپی ہے تو ایٹ سپیشلی ریسپی ہے ویڈیو کو آپ لوگ لازمی لازتر دیکھیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گی تو اب ہم دیکھ لیتا ہے کہ ہمیں اس کے ریسپی کے لیے کیا کہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس پانچ سو گرام جو ہے وہ چکن ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وان ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چھوٹا پیاز ہم نے فرائی کر لیا تھا ہم وہ شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون ریڈ چری ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرام مسالہ ہاف ٹی سپون زیرا پاودر آپشنل ہے زیرا پاودر یہاں پر میرے پاس ہے وان ٹی سپون سکھا دنیا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے سفیز میچ ہاف ٹی سپون بلک پیپر ٹو ٹی سپون یا آور میں نے لیا ہے بیس سن تھوڑا سا ہارا دنیا اور دو سے تین ہری مرچیں اب ہم اس سب کو چوب کر لیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے چوب ہو گیا اور یہ کتنا سوفٹ ہے تو یہ میں نے اسے باؤل میں نکال لیا ہے تو اب میں نے اس میں شامل کی ہے ہاف کپ چیز چیز اس لیے شامل کی ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور بھی زیادہ تو اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ گھی یعنی وان ٹی سپون آئل شامل کیا ہے میں نے اس میں اب ہم اسے دو سے تین گھنڈے جو ہے وہ ملینٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنڈے کے بعد اب ہم انہیں بنائیں گے ہاتھوں پر تھوڑا تیر لگا لیں اب اسے رول کر لیں اور اسے کباب کی شیر دے لیں کوئی سیک یا جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کے پر آپ اسے لگا کر کباب کی طرح بنا لیں یہاں پر میں آپ کو ایک ٹک دوں گی جو کہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ لوہے کی جو سیکھا اس کے اوپر نہ لگائیں آپ اسے کوئی پلاسٹک کے سیکھ کے اوپر لگا کر بنا لیں کباب کو اور ہلکے ہاتھوں سے بنانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے کباب وہ جھکیں گے نہیں اور اچھے بن جائیں گے اب ہلکے ہاتھوں سے کباب اتار لیں اور اسی طرح سارے کباب بنا لیں یہ میں نے سارے کباب بنا لیا تھے اب یہ آخری والا جو ہے میں بنا رہی ہوں تو جیسے یہ بن جائے گا پھر میں آپ کو ان کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں تو چلے میں یہ بنا کر آپ سے ملتی ہوں یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اب میں انہیں فرائے کر رہی ہوں آپ نے بہت سموت لی جو ہے انہیں پکڑ کر اور آئل میں رکھنا ہے اور آئل کو آپ نے لازمی پری ہٹ کر لینا ہے جیسے ہی نیچے سے ان کا تھوڑ سا کلر چینج ہو جائے گا ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے یہاں پر میں فروپ کی مدد سے انہیں فرائے کر رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ فرائے ہو رہی ہیں اب آپ اسی طرح جو ہے وہ سارے فرائے کر لیں یہ ہے ہمارے کباب یہ بہت مزے دار اس بھی یہ فرائے ہو گئے ہیں تو اب آپ انہیں باہر نکال لیں اور اسی طرح اپنے سارے بنا لینے ہیں اور پھر آپ اسے مزے سے ٹیکوریشن کر کر اسے سافٹ کریں مزے مزے لے کر کھائیں آپ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی آئی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک تو لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب تو کر ہی نہیں تو اب میں آپ کو ان کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے کر لیا انہیں ڈی شورٹ بہت سوفٹ سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزے کہ کباب ہمارے تیار ہوئے ہیں چکن کباب کی رسپی ہے یہ اگر پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیو رسپی میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی خدا فیر